بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ایڈابی فوٹشاپ 2024 میں ہیلنگ برش پہ بات کریں گے ہیلنگ برش کی طرح کا آرڈی ہم نے ایک برش جو ہے یوز کیا اس کو ہم سپارٹ ہیلنگ برش کہتے ہیں تو چلیے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس ٹول کے اندر ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں پہلا سپارٹ ہیلنگ برش ٹول یہ آرڈی ہم اس پہ ورک کر چکے ہیں یہ لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریمووو ٹول اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہیلنگ برش ٹول تو فرسٹ والا ٹول اور یہ تھرڈ والا ٹول تقریباً سیم تو سیم ورک کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا یوز کرنے میں ڈیفرنس ہے تو کیا ڈیفرنس ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ایمج کو اوپن کر لیتے ہیں آئی ٹھنگ کہ آپ کو کچھ یاد ہوگا پیچھے کسی لیکچر میں ہم نے اس طرح کا یہ ایمج اوپن کر کے اس پہ ورک کیا ہوگا تو یہ فرس والی آپشن ہم نے اس پہ یوز کی تھی یہ سپارٹس جو ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم آج ہیلنگ برش ٹول پہ بات کریں گے لیکن سپارٹ ہیلنگ برش جو ہے یہ کیا کرتا تھا جب ہم کسی سپارٹ کے اوپر کلک کرتے تھے تو وہ ریموو ہو جاتا تھا یہ ورک کیسے کرتا ہے جہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں جہاں سپارٹ ہوتا ہے اس کی جو فور سائیڈڈ ایریا جو ہوتا ہے وہاں پہ جو نیٹ اینڈ کلین ایریا ہوتا ہے وہاں سے وہ پک کر کے تو اس جگہ پہ ایڈ کر دیتا ہے سپیس کو جہاں پہ سپارٹ ہوتا ہے بس یہ اس طرح ورک کر رہا ہوتا ہے تو انڈو کرتا ہوں میں اب نیکس جو ہمارے پاس برش ہے یہ ہے ہیلنگ برش ٹول یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے لیکن اس کو یوز کرنے کا تھوڑا طریقہ ڈیفرنٹ ہے کیا ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہیلنگ برش کو ایکٹیو کرتے ہیں تو دیکھیں برش کی طرح کا یعنی پہلے کی طرح کا ہمارے پوائنٹر کے ساتھ ایک برش ہے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہم نے جو ایریا ہمیں نیٹ اینڈ کلین نظر آتا ہے سپارٹ کے قریب ہم وہاں پہ کلک کریں گے وہاں سے ایریا کو پک کریں گے تو پک کرنے کے لئے ہم پہلے آلٹ کے بٹن کو کی بورڈ سے پریس کریں گے اور پھر ماؤس سے کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ یہ سپارٹ ہے اور اس کے قریب میں آلٹ پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے اور ماؤس کے ساتھ کلک کر دیتا ہوں اب میں آلٹ بٹن کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سپارٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریموو ہو گیا اب جب ہم کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے کلر یا جو ایریا پک کی ہوتا ہے وہاں پہ ایک پلس کا سمبل شو ہوتا ہے جب ہم سپارٹ پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں اگر میں یہاں سے پک کرتا ہوں آلٹ پریس کیا اور دیکھیں جہاں پہ آپ کو یہ میرا پوائنٹر نظر آ رہا ہے یہاں سے میں کلر پک کرنے جا رہا ہوں آلٹ پریس کیا اور اس کے بعد ماؤس کے ساتھ میں نے کلک کیا لیفٹ بٹن کے ساتھ یہ کلک کر دیا اب آلٹ کو چھوڑا اب جب میں اس پارٹ کے اوپر کلک کروں گا تو دیکھیں گا جہاں سے ہم نے کلر کو یا ایریا کو پک کیا ہے وہاں پہ پلس کا بٹن شو ہوگا یہ دیکھیں کلک کرنے سے پلس شو ہو رہا ہے تو it means کہ جہاں پہ پلس شو ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے ایریا پک کیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ جب ہم کسی جگہ پہ فل کرتے ہیں تو وہ وہاں سے پلس والی جگہ سے پک کر رہا ہوتا ہے اور فل والی جگہ پہ وہ اس کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم یہاں سے پک کرتے ہیں اور اس پارٹ پہ لگا دیتے ہیں اب ضروری نہیں کہ آپ بار بار آلٹ کے بٹن کے ساتھ پک کریں اور اس کو آگے اپلائی کریں آپ ایک دفعہ آلٹ سے اس کو پک کر لیں اور اس کے بعد آپ اس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ میں اس کو بار بار ایسے ایک دفعہ پک کرنے کے بعد یوز کرتا جا رہا ہوں اب آپ نے جہاں سے پک کیا اسی طرح کا کلر وہ آگے اپلائی کرے گا اس وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جس جگہ پہ یوز کر رہے ہیں اس کا کریبی ایریا کون سا میچ کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈارک ایریا اور یہاں پہ زیادہ وائٹ ایریا اگر ہم یہاں سے پک کریں گے suppose that آلٹ پریس کر کے میں یہاں سے پک کرتا ہوں اور یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں تو کافی ڈیفرنس ہمیں نظر آئے گا تو اس وجہ سے ہم نے کریبی کریبی ایریا کو اپلائی کرنا ہوتا ہے کریبی کریبی ایریا سے ہم نے کلر کو یا ایریا کو پک کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ میچ کر جائے تو اس طرح کر کے ہم یہ سپارٹس کو اس طرح ریموو کر سکتے ہیں ہیلنگ برش کی مدد سے یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس کی مدد سے آپ یہ سپارٹس بھی ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو رینکلز وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں یہ یہاں سے پک کیا میں نے یہاں پہ دیکھیں اپلائی کیا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اب اس کی سافٹنیس وغیرہ اور یہ چیزیں آپ تھوڑا سا دیکھیں گے یوز کرنے میں تو جیسا کہ یہ برش ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس کی ہارڈنیس کتنی ہو سافٹنیس کتنی ہو سپیس کیا ہو یہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ہارڈنیس ہے اس کو آپ سافٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور اس طرح کر کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے اس کو بھی ہم ریموو کر سکتے ہیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں آپ اگر سافٹ کر لیتے ہیں برش کو تو مطلب ہے ریزنیبل وہ اپلائی ہوگا تو چلیں ذرا میں انڈو کرتا ہوں اس کا ایک طریقہ اور بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا ہلکا سا آپ برش کی مدد سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں نارمل جو برش ہے لیکن آپ کورس وہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا بٹا ہمارے پاس کیونکہ یہ ٹولز ہیں تو ہم بہتر ہے کہ انہی کو یوز کریں لیکن پھر بھی آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں دیکھیں یہ ہمارا نارمل برش ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس برش کو اپلائی کرنے کے لیے جہاں پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے وہاں کے قریبی ایریا کا کلر جو ہے وہ ہم پک کریں گے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلر اوپر والا جو ہے اور یہاں جو سپارٹ ہے اس کے قریب ہم کلک کرتے ہیں تاکہ یہ والا کلر جو ہے یہاں پہ پک ہو جائے پور گرانڈ میں آ جائے دیکھیں یہ آ چکا اب ہم اس اوپر والے کلر کو برش کی مدد سے اس کے اوپر پلائی کرتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کر کے بھی آپ ورک کر سکتے ہیں تو کیونکہ سیم ٹو سیم کلر ہے کوئی پکچر نہیں ہے کوئی مکس کلر ہمارے پاس آئٹم نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ آپ اگر اپلائی کرتے ہیں تو ریزنیبل اپلائی ہو جائے گا لیکن دیکھیں یہاں پہ کلر وائٹ زیادہ ہے یہاں پہ تھوڑا ڈارک ہے اس وجہ سے یہ ہمیں زیادہ شو ہو رہا ہے تو انڈو کرتے ہیں اور ہم یہاں سے سامپل لے سکتے ہیں کلر کا کیونکہ یہ قریب قریب ہے تو اب ہم اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں وہ تقریباً ٹھیک اپلائی ہو گیا اسی طرح آپ یہاں سے پک کر لیں اور آگے اپلائی کریں تو یہ دیکھیں اس طرح ورک بہتر کر رہا ہے تو یہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں آپ جن کی مدد سے اس طرح کے سپارٹس وغیرہ کو رموو کر سکتے ہیں سپارٹ ہیلنگ برش کی مدد سے ہیلنگ برش ٹول کی مدد سے سو آپ سے گزارش ہے کہ تمام لیکچرز کو پراپرلی دیکھنے کے بعد بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ پرفیکٹ ہو سکیں اور آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ آپ نے کون سے ٹول کو کس پرپس کیلئے یوز کرنا ہے اور کہاں کہاں یوز کرنا ہے سو تینک یو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ